ناظرین یہ ایک ڈیجیٹل تھرمومیٹر ہے ہم اس کو بخار ہو گئے رچے کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اس کا میں آپ کو تعرف کر رہا داتی ہے عمومی طور پر ہم لوگ جو ہیں گھروں کے اندر رکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیس انفیکٹ کیے بغیر سارے لوگوں کے اوپر یوز نہیں کرنا جب تک آپ اس کو ڈیس انفیکٹ نہیں گا لیتے تو دیکھیں یہاں سے ہمیں اس کو دباتا ہوں تو یہ جو ہے اس کی ال سی ڈی سکرین وہ آن ہو جاتی ہے آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی یہاں سے تو یہ آئس کا ٹیمپریچر یہاں سے بتا رہی ہوگی تو پہلی بات ہم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے تھرمومیٹری عمومی طور پر وارٹر پروف ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو وارٹر کے اندر گرانا نہیں اس کو اس حد تک گیلہ نہیں کرنا گا جہاں تک اس کی ازمائش ہے اس کو کیا جائے دیکھئے مختلف چیزوں کے اوپر دعوے بہت سارے لکھے ہوتے لئے ان کو ٹیسٹر نہیں کرنا چاہیے ان کی حدوں تک ان کو نہیں لے کر جانا چاہیے ورنہ وہ چیز ضائع ہو جائے گے اور نقصان انڈ پر ہمارے ہی ہونے کمپنی کا تو جانا کچھ نہیں اس کے اندر میں بیٹری چبدیل کرنے کے حالے اس کو چھ بتاتا ہوں بیٹری اس کے اندر بھی ایک ریبڑ کی سیر ہوتی تاکہ اس ایریا کے اندر پانی نہ آ جائے تو یہاں سے آپ کو کھولنا ہو تو آپ اس کو یہاں سے پکڑ کر اس سارے پیچھے کو کھینچیں گے تو یہ کہاں سے کھول جائے گی آپ دیکھیں یہاں پر اس کی بیٹری ہوتی ہے یہاں کے پر ایک سیل ہوتا ہے یہ چیزیں اس کی باہر بھی آ جاتی لیکن اس کو بھی اپنے زیادہ باہر نہیں لے کر جانا اس کی حدوں تک نہیں پہنچانا ہے تو یہاں پر اس کے سیل ڈالتا ہے آپ کو بتا ہے یہ جو اس کے اندر وہی سیل ڈالتا ہے جو عام طور پر گھڑی کے اندر ہوتا ہے لیکن اس سیل کے اندر ناظرین پرابلم یہ ہے کہ وہ سیل بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ آباز کا بہت جلدی وقت سے پہلے لو ٹیمپریشر بتانے شروع کر دیتا ہے تو اس کا حیل میں نے یہ انکالا ہے کہ یہ ایک بڑی بیٹری ہے ایل آر گیارہ تیس اس کا موڈل ہے ایل آر گیارہ تیس تو ایمیٹس بیشی کی ہے یہ تو یہ میں نے اس کے اندر ڈالی رہی ہے دیکھیں یہ اس سے جو اس کا سیل تھا اس سے بڑی بیٹری ہے تو اب میں نے کیا کیا میں نے یہ جو اس کا ایریا تھا اندر سے وہ بھی کاٹ دیا تاکہ اس کی سرفیس جو ہے وہ ساف ہو جائے اور یہاں پر بھی میں نے تھوڑا سا اس کے اندر کچھ چیزیں اس کی کٹ دیں تھیں کٹنے کی وجہ سے یہاں پر بھی جگہ بن گئی آپ دیکھیں جب میں یہاں پر اس کی بیٹری ڈالتا ہوں تو بیٹری اس ہاتھ تک ہی ہے بیٹری اس ہاتھ تک ہی سے زیادہ اندر نہیں جا رہی تو میں کیا کروں گا اتنا ہی اس کو رہنے دوں گا یہاں پر ہی اور میں پیچھے سے اس کا یہ جو ڈھکن ہے اس کو لگا دوں گا یہاں پر بیٹری لکھنے کے بعد میں اس کا ڈھکن پیچھے سے لگا دوں گا تاکہ یہ اپنی جگہ پر دب جائے تو یہ لیں جی چون ہی ہم نے لگایا اس کے اندر یہ تھرامیٹر چل پڑایا تو چون ہی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے تو آپ دیکھیں اس کا ٹمپرچر بڑھنا شروع ہو گیا تو اس لئے میرا مشہور ہے کہ اگر آپ اس کو جنون اس کو سیل آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کیا کیجئے آپ اس کے اندر دوسری بیٹری جو ہے تھوڑی سی بڑی ہے وہ تھوڑی سی اندر اس کے اندر کانٹ چھانٹ کر کے اس کو لگا لیجئے تو آپ کا کام ہو جائے گا بہت شکریہ دیکھنے کا